بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال پوچھا گیا ہے کہ اگر کسی بندے کو بیماری بھی نہ ہو اور وہ کم بھی کھائیں پھر بھی جب وہ وضو کرے تو جیسے ہی وہ وضو کرے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے یا وہ وضو کر کے جیسے ہی نماز کے لئے صف میں جائے اور نماز پر کڑا ہو تو اس کا وضو ٹوٹ جائے یا وہ ابھی قرآن پڑھنے کے لئے کھول ہی لے تو اس کا وضو ٹوٹ جائے اور ایسا بار بار ہو تو اس انسان کو کیا کرنا چاہیے کوئی حل بتا دیں آپ نے محض یہ کہا ہوا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے یہ نہیں کہا ہوا ہے کہ وضو ٹوٹنے کے کون سی وجوہات ہے جس کی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹتا ہے وضو کئی حالتوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے مثلا وضو خون نکلنے سے وضو کوئی ہوا نکلنے سے وضو کوئی پشاپ کے قطرے نکلنے سے اگر آپ کا مقصد یہ ہو کہ کوئی ہوا نکل رہا ہوتا ہے کسی بندے کا تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے یا اگر آپ کا سوال یہ ہو کہ پشاپ کی قطرے نکل رہے ہیں تو یہ الگ الگ چپٹر ہیں اور الگ الگ ان کے حل بتاتے ہیں لیکن اگر آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ کسی بندے کو وضو کے بعد ہوا خارج ہو جاتی ہے اور ان کا وضو اس صورتحال میں ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بندہ معذور ہے اسے معذور کہا جاتا ہے معذور کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کریں اور پھر جب تک اس نماز کا وقت باقی رہتا ہے وہاں تک ان کا وضو قائم رہتا ہے بھلے ان کا ہوا نکلتے جائے یا اگر ان کو اسی طرح سلسل بول یعنی پشاپ کی قطروں کا مسئلہ ہے تو ان کے پشاپ کے قطری نکلتے جائیں یا اس کو استطلاق البطن یعنی بار بار ان کے جیسے موشن کے حالت ہوتی ہے ان میں سے تو یہ معذور ہے اور معذور کے لئے حکم یہ ہے کہ معذور جو ہے وہ ہر وقت کے لئے وضو کرتے جائیں گے اور جب وہ وقت مکمل ہو جائے وقت نکل جائے تو ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا اب اگلی وقت کے لئے اس نے ایک اور وضو بنانا ہوتا ہے جس وقت کے لئے اس نے وضو کیا ہے اس وقت اس پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اس پر نوافل بھی پڑھ سکتے ہیں اس پر تلاوت کلام پاک بھی کر سکتے ہیں فلیازہ ان کے لئے ہے اور ایک یہ ہے کہ بندے کو وضو تو ٹوٹتا نہیں ہے لیکن ان کو وہم ہوتا ہے شک ہوتا ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا تو شک پر وضو نہیں ٹوٹتا بلکہ وہ خود ہاتھ لگا کر اپنی جسم کو اپنی شلوار کو ہاتھ لگا کر یہ چیک کر لیں کہ کہیں پشاب کے کوئی قطرے تو نہیں نکلے ہیں یا جب تک کہ ان کو یہ علیقین بلزم اگر ان کو معلوم نہ ہو بلجزم اس کو معلوم نہ ہو کہ ہوا نکل گئی ہے اس وقت تک ان کا وضو کیونکہ یہ وہم ہے یہ بیماری ہے اور ان کا بھی ایک حل یہی ہے کہ وہ ہر نماز کے لئے وضو کرتے جائیں گے جب وقت داخل ہو تو وہ وضو کر لیں وضو کرنے کے بعد وہ اسی وضو پر رہیں حتیٰ کہ جب وہ وقت نکل جائیں تو جس وقت کے لئے اس نے وضو کیا ہوا ہے اس وقت میں وہ تمام نمازیں نوافیل اور اسی طرح قرآن زمشان کی تلاوات دیگر جو چیزیں جن کے لئے وضو ضروری ہے وہ سب ادا کرتے جائیں گے جب تک کہ وہ وقت نکل جائیں تو جب وقت نکل جائیں اس کے بعد ان کا وضو بھی ٹوٹ گیا اب اگلی نماز کے لئے اگلے وقت کے لئے یہ الگ وضو کرتے جائیں گے یہ اس کا آسان ترین حل ہے مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں جزاکاللہ